اگر ڈیٹھ سو گرام ایورج وزن آپ ایک پیاز کا لے لیں تو چھے سو من کے قریب فی اکر پیداوار بنتی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ملچنگ کے اوپر دیسی پیاز نہیں ہوتا یہ ان لوگوں کے لیے ویڈیو ہے مرچ اور کماد سے پیاز ہارویسٹ کرنے کے بعد اب چوتھی فصل کے انٹر کراپنگ کرنے جا رہا ہوں اللہ رمانی روحیم محمد آسم کمبو کی طرف سے تمام دوستوں کا السلام علیکم دوستو آج سے تقریباً تین ماہ قبل میں نے اپنے چینل کے اوپر دیسی پیاز کاشت کرنے کے حوالے سے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اور میں نے بتایا تھا کہ کس طرح سے ہم ملچنگ کے اوپر دیسی پیاز کو لگا کر برپور طریقہ سے پیداوار لے سکتے ہیں اور اس میں انٹر کراپنگ بھی کر سکتے ہیں تو اس وقت میں نے یہ وعدہ کیا تھا یہ ویڈیو آپ تھم نیل اس کا سکرین میں دیکھ سکتے ہیں تو میں نے وعدہ کیا تھا کہ جب اس کی ہارویسٹنگ ہوگی تو میں آپ دوستوں کے ساتھ اس کی جو سارا سائز ہے اور جو اس کی پیداوار ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا تو اب میرے پیاز کی وہ ہارویسٹنگ ہو رہی ہے جو میں نے تین ماہ قبل لگایا تھا اور اس ہارویسٹنگ کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے ماشاءاللہ میرے پیاز نے دیسی پیاز نے ملچنگ کے اوپر سائز کیا ہے اور جب اس سائز کا آپ اندازہ لگائیں گے تو خود ہی آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ کس ساتھ تک اس کی پیداوار آ سکتی ہے کیونکہ تمام تر کیلکولیشن میں اپنے اس چینل کی ویڈیو کے اوپر دے چکا ہوں جس کو آپ چینل میں جا کر وزل کر سکتے ہیں یا میں اس کا لنک دے رہا ہوں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ ساری ٹیٹیل میں نے بتائی تھی کہ کس طرح سے ملچنگ کے اوپر آپ نے دیسی پیاز لگانا ہے تو اس کی ہارویسٹنگ ہو رہی ہے تو میں دوستوں کے ساتھ ساری صورتحال کو شیئر کرتا ہوں اور آپ خود دیکھ لیں کہ دیسی پیاز ملچنگ کے اوپر کس ساتھ تک اور کس خوبصورت رکہ سے سائز کرتا ہے چلیے ساری صورتحال میں آپ کو دکھاتا ہوں چلیے یہ ساری صورتحال آپ کو ہم دکھاتے ہیں یہ جو پیاز میں نے ہارویسٹ کر کے اس کو کٹا اور پھر اس کو خوش کیا تو یہ پیکنگ اس کی پانچ کیجی کی ہم نے شاپنگ بیگ میں ڈالا ہے اس کے بعد ہم جالیاں بھی اس کی جو بڑھتے ہیں اس کا ویٹ ہمارا دس کیجی ہوتا ہے تو یہ چھوٹی پیکنگ آج کل زیادہ مارکیٹ میں چل رہی ہے کیونکہ پیاز کا ماشاءاللہ ریٹ کافی اچھا ہے تو اس طرح سے ہم جو کمپیوٹر کانٹے کے اوپر اس کو تول کر ہم ویٹ کر رہے ہیں تو یہ میرا جو سائز ہے آپ دیکھیں ماشاءاللہ بڑا اٹریکٹو اور بڑا ہی خوبصورت یہ پیاز جو ہیں کم از کم ان کا چار سو گرام ویٹ ہے تو یہ کوئی ایسے سیلیکٹو پیاز نہیں ہے اسی کے ساتھ میں آپ کو اپنے جو دوسرے میرے پیاز پڑے ہوئے ہیں اوورال میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ میرے ہتھیلی دیکھیں تو اس کے اوپر پور ایک اوپر یہ پیاز پھیل جاتا ہے یہ دیکھیں یہ چار سو گرام سے ویٹ کام نہیں ہے اب دوسری ڈیریاں آپ چیک کریں یہ دیکھیں یہ اوورال جو پیاز پڑا ہوا ہے اس میں کوئی سیلیکشن نہیں ہے سب آپ کے سامنے ہیں یہ کم از کم تین سو گرام دائی سو گرام چھوٹے سے چھوٹا جو پیاز ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ بھی تقریباً ڈیرڑھ سو گرام سے کم نہیں ہے تو یہ ساری کی ساری صورتحال آپ کے سامنے ہیں کچھ دوست کہتے ہیں کہ ملچنگ کے اوپر دیسی پیاز نہیں ہو سکتا تو یہ ساری صورتحال آپ خود دے سکتے ہیں کے ساتھ آپ کو یہ ملچنگ والا جو بیڈر نظر آ رہا ہے اور اسی سے اس کو ہارویسٹ کیا ہے اور اسی سے ہم اس کو نکال کر جو ادھر رکھا ہوئے اور جب یہ خوشک ہو جائے گا تو اس کو ہم پیک کر کے منڈیوں میں بیج دیں گے تو یہ دیکھیں یہ چھوٹے سے چھوٹے سائز ہیں یہ بھی سو گرام سے کم نہیں ہے تو ملچنگ کے اوپر دیسی پیاز ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہوتا ہے تو یہ دیکھ لیں اوبرال میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ہر جگہ پر جو میرا پیاز ہے ماشاءاللہ اس کا یہی ویٹ ہے میری صاحب کا ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں میں نے تفصیل کے ساتھ اور ڈائیگرام بنا کر آپ کو بتایا تھا کہ اگر ایک بیڈ کے اوپر ہم ڈیٹھ سو گرام ایک پیاز تیار کریں تو ایک بیڈ سے تین سو بٹالیس کلو یعنی کہ آٹھ مند سے اوپر تیار ہوتا ہے اور میرا سیونٹی فور بیڈ ہے تو سیونٹی فور بیڈ کا مطلب تقریباً چھے سو مند سے اوپر پیداوار بنتی ہے تو اب تو تمام تر صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ میرا کوئی بھی پیاز جو ہے وہ تقریباً نوے پرسنٹ پیاز جو ہے میرا ڈائیسو گرام سے اوپر ہے اور اس میں کچھ تین سو گرام ہے کچھ ساڑھے تین سو اور کچھ چار سو گرام بھی ہے تو باقی کیلکولیٹر آپ کے پاس ہے آپ اب خود اندازہ لگا لیں اس سے آگے میں کچھ نہیں کہوں گا تو ساری صورتحال میں نے آپ کو واضح کر کے دکھا دیا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ میرا فیلڈ انٹر کراپنگ میں تھا یعنی کہ پیاز شوگر کین اور سبز مرچ تھی جس میں اب پیاز کی ہارویسٹنگ ہو چکی ہے اب پیچھے جو میرا کماد اور سبز مرچ موجود ہے تو اس کی جو موجودہ پوزیشن ہے وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں اور آپ کو سارے صورتحال دکھاتا ہوں تو اس میں اب ویڈیو میں ایک اور سرپرائز ہے کہ اب یہ تین فصلیں تو ہوگی جس میں سے تیسری فصل میں نے ہارویسٹ کر لی اب اس میں چوتھی فصل کی بھی میں انٹر کراپنگ کروں گا مزید آپ یہ میرا فیلڈ چیک کریں کہ اس وقت ماشاءاللہ جو میرا کماد ہے وہ بھرپور قسم کا پودا بنا چکا ہے اور جو ساتھ مرچ ہے وہ بھی ماشاءاللہ بھرپور فروٹنگ سے جو لدی ہوئی ہے تو اب جو اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ چوتھی اس میں میں کونسی جو کراپ ہے اس کی انٹر کراپنگ کروں گا کیونکہ ایک سائیڈ پر میری سبز مرچ ہے اور اس کا جو بیڈ کی دوسری سائیڈ ہے یعنی مگرب والی سائیڈ جس کی جگہ میں چوتھی فصل کی سوئنگ کر دوں گا اور جو ہی میری سبز مرچ ختم ہوگی تو اس کی جگہ میں پانچویں فصل کی انٹر کراپنگ کر دوں گا تو اس فیلڈ کی تمام تر ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا اس لئے میرے چینل کے ساتھ جڑے نینے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کر دیں اور کمنٹ بکس میں آ کر آپ نے اپنی رائے کا ضرور اظہار کرنا ہے تو ویڈیو دیکھنا کا شکریہ اسلام علیکم